پس انہوں کی سمجھ میں صرف یہ آتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی کی صرف ایک ہی کہانی ہے دوسری بات بچے پیدا کرتی ہیں عورتیں اتنے بچوں کی لائنیں لگا دیتے ہیں پاکستان میں غریب جھوپڑ کھٹ وہاں جو آنا جھوپڑی میں ابھی کہاں پر کراچی میں کہیں پر آگ لگی تھی چھے بچے کھانے کے لیے نہیں ہے جھوپڑ پٹی میں آپ رہ رہے ہو مگر چھے بچے پیدا کر لی ہیں کیوں؟ کھانے پینے کے لیے عورتوں کو حق ہونا چاہیے میں ایسی ایسی عورتوں کو جانتی ہوں جو بارہ بارہ بچے پیدا کرتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں مر گئی ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے مرد ان کو ٹھوک 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 کے پریگنٹ کرتے رہتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ آگے کیا ہوگا اس عورت کے ساتھ عورت کتنے بچے پیدا کرے گی ہمارے جسم میں ہمیں پتا ہے ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد مجھے بتا ہے کہ میری بارڈی میں کتنی چینجز آئی ہیں چھے بارہ بچے پیدا کر کے عورت کی تو واقعی پھٹ جاتی ہے اور مر جاتی ہیں عورتیں تو ہماری چوہی سے ہمیں بچہ پیدا کرنے نوگر تو ہم کریں گے نوگر تو نہیں کریں گے میری مرضی ہے ضروری نہیں ہے کہ تم لوگ ہم لوگوں کو بتاؤ کہ ہمیں کتنے بچے پیدا کرنے ہیں اور ہمیں کس کے ساتھ سونا ہے بہت ساتھی شادیوں میں یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو شادی ہو جاتی ہے مردوں سے پہلی دفعہ مل رہی ہوتی ہے ارینج میریج ہو گئی اب وہ ہوتا ہے کہ نہیں بھئی ان کے ساتھ سونا ہی سونا ہے چاہے آپ کا دل ہو یا نہ ہو آپ کو اس مرد کے ساتھ سونا ہی سونا ہے ایک عورت کے لیے نا سب سے مشکل کام ہی ہوتا ہے اس مرد کے ساتھ سونا جس کے ساتھ اس کو پیار نہ ہو ہاں نہیں نہیں لڑکیوں کو جاہل رکھو نا لڑکیوں کو پڑھنے مت دو عورتوں کو کام نہیں کرنے دو اپنے پاو پہ کھڑے نہیں ہونے دو تاکہ وہ تم لوگوں کی محتاج رہے تاکہ تم لوگوں کی محتاج رہے لڑکی پڑھنے چلی جائے گی تو سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کے لیے کیا کہ بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے لڑکی کو جاہل بنا کے رکھو ٹھیک ہے نا تم جتنے یہاں پہ میرے کو لانتیں بھیج رہے ہو کاش خدا انہوں کی سب کی گانڈ میں دو دو ڈنڈے پلیز کوئی آ کے دے دے کیونکہ ان کا جسم ہے اور ان کی مرضی تو ہے نہیں ٹھیک ہے نا تم لوگوں کا جسم ہے تمہاری مرضی نہیں ہے تو آ کے ٹھوکنے دو ٹھوکنے دو نا کسی کو اپنے آ کے اپنی گانڈ پہ نہیں اس وقت تو نہیں نا اس وقت تو آپ کا جسم آپ کی مرضی ہو جائے گی پلیز سٹاپ ڈس ان کو گالیاں ہی سننی پڑتی ہیں جب وہ بہنچوں بیٹھ کے گالی دے رہا ہے اس عورت کو اس میں صرف شٹاپ بولی دی مجھے کوئی شٹاپ